اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف چٹ آج ایک موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اور موضوع ہے بڑا پہچیدہ اس وقت زلہ جیلم کے اندر دو ایسے گروپس ہیں جن کے اندر ایسی مٹبیڈ چل رہی ہے کہ جن دونوں گروپس کے بغیر کسی بھی علاقے کو کسی سٹیٹ کو ٹھیک فریقے سے چلایا نہیں جا سکتا دونوں کا یہ بہت اہم کرتار ہوتا ہے کسی بھی سٹیٹ کسی بھی ملک کو چلانے میں اور وہ ہیں صحافی اور ڈاکٹرز ڈاکٹرز اور صحافی اس وقت زلہ جیلم کے اندر آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے کے متیں مقابل آئے ہوئے ہیں اور زد بازی چل رہی ہیں میں آج آپ کو اس کی ساری حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے تین مئی کو صحافیوں کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے جی اور اس ویڈیو میں جو پارکنگ کے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان کا ایک ملازم باتیں کر رہا ہے بحث کر رہا ہے ایک شہری کے ساتھ پرچی زیادہ محصول کرنے پر تیس روپے وہ مان رہا ہے جبکہ شہری بزید ہے کہ میں دس روپے دوں گا اچھا اب میں آپ تو بتاتا چلوں کہ جب شہری نے کہا کہ میں دس روپے دوں گا تو اس نے آگے سے اپنا رونا رونا شروع کر دیا کہ میں نے فلاں افسر کو بھی لاکر پہ پورا کر کے دینا ہے میں نے فلاں افسر کو بھی لاکر پہ پورا کر دینا ہے نام لے کر اسپیدال انتظامیہ کے وہ بات کر رہا ہے اور وہ ویڈیو وائرل اسی طرح سے صافیوں کے پاس پہنچ دی اور صافی اسے گروپس میں شیئر کرتے ہیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ واقعہ متدد دفعہ میرے پاس آ چکا ہے میں نے اپنے ساتھ یہ میرے بیٹی ہے میں اس کی رپورٹ ڈیپٹی کمیشنر جو سابقہ ہمارے رہ کر گئے ہیں کیپٹن سمی ان کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ تیسے روپے مانتے ہیں جبکہ یہ تیسے روپے مانگنے کے آگدار نہیں ہے اور انہوں نے ان کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے میرے اسی دفتر کے اندر یہی پرچی والے ٹھیکے دار کو بلا کے اس نے معافی مانگی ہے ہم سے کہ میں آج کے بعد تیسے روپے نہیں مانگوں گا اس کے بھی اہلی شاہد اور گواہ میرے پاس موجود ہیں یعنی کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ رون مراکہ ہے وہ مانتے ہیں لوگوں سے تیسے روپے یعنی پرچی سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس افسر کو پیسے دینے ہوتے ہیں یا یہ ویڈیو انہوں نے سچی بنائی جھوٹی ہوا کیا پھر ہوا یوں کہ ایڈمن صاحب اور ایم ایس صاحب نے سیول اسپطال کے انہوں نے کچھ صافیوں کو نوٹسز بیجے جس میں چار کروڑ مانچ کروڑ کے نوٹسز یہاں پہ گرما گرمی کا معاملہ ابھی شروع ہوا تھا صافیوں اور ڈاکٹرز کے درمیان کہ ایک اور واقعہ رنوا ہو جاتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک لوکل جنرلسٹ لوگ کے جیلم سے تعلق ہی رکھتے ہیں نئی امپٹیزہ وہ تشریف لے کر جاتے ہیں اپنے ذاتی کسی کام سے سیور اسپطال میں کسی مریض کو دیکھنے کسی کے عیادت کرنے وہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے کہ جو میل ایمرجنسی سیکشن ہے جہاں پہ فرسٹیٹ دی جاتی ہے وہاں پہ چند مریض زمین پر لیٹے ہوئے آتھ میں انجیکشن پکنے ہوئے فوڈ پوائزننگ تھے دوچار ہوئے ہوئے وہ مریض لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی جنرلسٹ ہے صافی ہے اس کا کام ہے اپنا کام کرے گا لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ بھنت پڑ گئی کہ اگر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ہماری بیستی ہوگی انہوں نے کیا کیا کہ اس صافی کے ساتھ بحث و مباعثہ کیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو اور پڑا جی وہ غریب واقعہ پیش آیا جی وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے وطن عزیز کے ڈاکٹر اتنے قابل تھے میں نہ جانتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ تو لوگوں کی جان بچاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا انہوں نے پولیس ٹریننگ بھی لے رکھی ہے یہ تو ان کے پاس تو شاید ریمان لینے کی ٹریننگ بھی موجود ہے اور یہ تو انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں انڈیروگیشن بھی کر سکتے ہیں انہوں نے اس صافی کو کمرے میں بند کر لیا کمرے میں بند کر کے اس کا موبائل بھی چھینا موبائل چھین کر اس سے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کی اس کو مارا بھی اس پر ایف آئی آر بھی درج کرائی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اگلے دن صحافی کوٹ میں پیش ہوا اور جج صاحب نے اس کی زمانت منظور کر لی اب واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا واقعہ تو یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے صحیح ہوتا ہی ہے کہ صافی اپنی جگہاں پر اتجاج کرتے ہیں اور ڈاکٹرز اپنی جگہاں اتجاج کرتے ہیں صافیوں کے اتجاج میں کون آئے گا جی صافی آئیں گے تو پورے شہر کے صافی تھے لیکن ڈاکٹرز کی اتجاج میں ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی گئی وہ عجیب و غریب چیز یہ دیکھی گئی کہ گزشتہ ابھی میرے پاس میسیجز موجود ہیں پچھلے کسی کتنے ہی وقت سے جو کلینر سٹاف ہوتا ہے ان کا ان کی تنخائیں کیونکہ ڈائریکٹ ایمپلائیز تو نہیں ہوتے یہ ادارے کے یہ تو ٹھیک ادار کے ذریعے آئے ہوتے ہیں یہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہماری چھ چھ مہینے کی تنخائیں جو ہیں ابھی تک ہمیں نہیں دی گئی اور یہ پھر بھی صفائی کرتے ہیں اس امید میں کہ ہمیں بھیک کی مد میں ہی صحیح ہمیں تنخائیں مل جائیں گی وہ جو ان کو لمبی لمبی گالیاں دیتے ہیں وہ والا سٹاف دیکھنے میں یہ آیا کہ ڈاکٹرز کے شانہ بشانہ پیچھے کلینر سٹاف بھی کھڑا ہے پیچھے سکیورٹی گارڈ بھی کھڑے ہیں اور اتنی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اتجاج کر رہے ہیں صافیوں کے خلاف ماں صدقے جائے اب ظاہر ہے صافی بھی بچے تو نہیں ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ آخر آپ کو اتنا درد ہے جی ڈاکٹرز کا انہوں نے جا کے جب کلینر سٹاف سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس چیز کا اتجاج ہے ہمیں دوسرے آپ نے کہا ہم آگئے اب یہ چیزیں آن ریکرڈ آلیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صافی اور ڈاکٹرز یہ دو وہ ڈپارٹمنٹس ہیں اگر یہ ملکل کام کریں گے اور ایک دوسرے کی کتاریوں کو بے شک ہائلائٹ کریں صافی اگر ہائلائٹ نہیں کرے گا تو آپ کی سیون اسپتال کے اندر اس وقت بچگانہ وارڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کیسے دنیا جانے گی جب صافی یہاں پہ نشر کرے گا اور صافی بڑا بیلنس کرتا ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں صافی ہر خبر نہیں آپ کی لگاتا ہر خبر لگائے تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے دیار ہوں تو آپ کے اگر پر ڈی سی اور ڈی پی او خود پرچے دیں گے اتنے مسئلے ہیں اور بھئی آپ حاملہ عورت سے بچے کی ڈیلیوری کے بعد پیسے لیتے ہیں نہیں لیتے مبارکوں کے نام پہ جو بچے اکسیجن پہ ہوتے ہیں ادھر ان کو ڈاپٹر دیکھنے والا ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا اتنے مسائل ہیں صافی کے اتنے مسائل ہیں ٹی بی وارڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے کتنے زیادہ رومز اگزیکٹیو رومز آپ کے ڈائلیسی سینٹر اتنے مسئلے ہیں اگر یہ سب صافی آئی لائٹ کرنا چاہے تو یہاں پہ تو مسئلوں کے امبار پڑ جائیں گے لیکن صافی کیا کرتا ہے کہ اس کو بیلس کرتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کو صحیح کر لیں اور آپ کر بھی لیتے ہیں کہیں دفعہ اور اسی طرح یہ نظام چل رہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صافی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ اس کو ایک ریڈ زون بنا دیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صافی اس کے اندر داخل نہ ہو صافی کا علاج نہ ہو صافی آپ کی ویڈیو نہ بنائے صافی لوگوں کو نہ دکھائے کہ اندر کیا جرم ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیا بنا ہے علاقہ غیر بنا رہے ہیں اپنے سیور اسپتال کو پہلے ہی غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے آپ اندر آپ نے صافی کو بند کر کے مارا غریب کے ساتھ کیا کریں گے یہ الٹا لٹکا دیں گے پنکھے کے ساتھ اپنی فرسٹریشنز کو ہینڈل کرنا سیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے آپ نے خدمت کرنی ہے اور اگر یہ خلوصہ نیت سے کریں تو یہ عبادت بن جاتی ہے لیکن اگر آپ اسی طرح اگر رویہ رکھیں گے اور آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کی کوئی بھی بات کسی سے کوئی شکایت آپ کی نہ لگے اور آپ آرام سے اپنی ڈیوٹی کریں آپ کی ڈیوٹی ہو آپ کی ڈیوٹی ہو آپ اندر پیزے کھا رہے ہو آپ کی ڈیوٹی ہو آپ باہر داڑی لے کر گھومنے گئے ہو تو یہ بات ہم کسی کو بھی نہ بتائیں تو حضور وعدہ اس کے لیے آپ کو ابھی جو میں ملک سجیسٹ کر رہا ہوں وہ ملک ہے نیپال آپ کو نیپال چھنا گا رہا چھیں ویڈیو کے استطام سے پہلے ایک آخری معلومات میں آپ کو یہ دے دوں لوکل جنرلسٹ ہے سینئر جنرلسٹ ہے ان کے رابطے میں تمام سینئر ڈاکٹرز ہیں میں نے ان سے تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تمام سینئر ڈاکٹرز کبھی یہی کہنا ہے کہ ہم تو ملے گئے تھے اور جب ملے گئے تو آگے یہ سارے جو کلینرز اور سیکیورٹی گارڈز تھے یہ تیار تھے اتجاج کے لیے ریڈی کرے ہوئے تھے ان کو کس نے تیار کر لیا یہ تو آپ کے انڈر آتے ہی نہیں ہے یہ تو ٹھیکے دار کے سارے ملازم ہیں اور یہ آپ کی امایت میں کیسے آگئے اور آپ یہ یکچہتی دکھائے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ محاضر جو جیتنا چاہتے ہیں وہاں بھی اپنے لوگ ہیں یہاں بھی اپنے لوگ ہیں علاج کرنا ہے ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ اچھا علاج کریں آپ لوگوں کا خیال رکھیں کیا یہ آپ سے بتا مانتے ہیں کیا انہوں نے آپ سے پیسے مانگیں یا انہوں نے اس تیس تیس روپے جو آپ فالدون وہ سیکیورٹن یہی کہتے ہیں کہ آپ علاج کریں اچھا علاج کریں ہر شخص کو عزت دیں تاکہ آپ کو بھی واپس عزت من سکے